ہائے گائیس میرا نام ہے حمدہ اعجاد اور آپ دیکھ رہا ہے میرا یوٹیوب چینل ایکسپلور وید ہمدہ تو آج جو ہم بات کرنے جا رہا ہیں وہ ای آر پی سے ریلیٹڈ ٹرافک ہے اور ای آر پی کے بارے میں ہم پورا ایک ڈیفنیشن آپ کو بتائیں گے کہ ای آر پی ہوتا کیا ہے ای آر پی کیوں ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور اس کے کیا کیا فائدہ ہیں اور ای آر پی اور ای آر پی کیا ڈیفرنسز ہیں دونوں کے ڈیفرنس بٹوین ای آر پی اور دونوں کو ہم ایکسپلین کرنے ہی کوشش کریں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیل لازمی دیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو آج ہم بات کریں گے ای آر پی یعنی انٹرپرائز ریسورس پلانی کی تو ای آر پی کے بارے میں بات کرنے سے بہلے آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ای آر پی آخر ہوتا کیا ہے تو آئیے تھوڑی سی پہلے بات کرتے ہیں ای آر پی کی ڈیفنیشن کے بارے میں ای آر پی ریفرز تو ای ٹائپ آف ساپٹیر ڈیٹ آرگنیزیشنز کی یوز مینیز دے تو ڈی بسنیس ایکٹیوٹی سچ ایس اکاونٹنگ پرکیورمنٹ پروجیکٹ مینیشمنٹ رسک مینیشمنٹ وینیشن آن و پیشن رسک چند کسی اکی سیٹ ملے کے لیواتے شکریبا جاننا ڈیویکی آروڈی خوابی بات کرتے ہیں شکریب stopٹویوڑ شکریبا میدوها آپ زیادی شکریبا ملٹیپل سورسی ERP system eliminate data duplication and provide data integrity with a single source of truth today ERP system are critical for managing thousand of business of all sizes and in all industries to these companies ERP is indepensable as the electricity that keeps the light on ERP software help karta hai کسی بھی business کو manage کرنے کے نہیں for example اگر کسی انڈرسٹری میں پانچ دپارٹمنٹ ہیں finance department HR department export department and marketing department اگر without ERP ان department کو ایک دوسرے کے department کا data view کرنا ہے یا پھر ان کے کوئی بھی reports وغرہ یا کوئی بھی ایسا data جو ان کو required ہے جیسے HR department کو اگر export department کا کوئی data view کرنا ہے تو انہیں manually جا کر لینا پڑے گا کیونکہ ان کا database اپنا الگ الگ بنا ہوا ہے یعنی جو HR department اپنا data save کرتا ہے وہ ان کے اپنے database میں save ہوتا ہے اور ویسے ہی جیسے export department اپنا data save کرتا ہے وہ ان کے اپنے database میں save ہوتا ہے اور ویسے 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 اگر اگر export department کو HR department کی report اگر view کرنی ہے تو انہیں manual جانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ صرف ان کو کرنا یہ ہوگا کہ اپنے ID department یا کسی concern department جو ان کو ID provide کریں گے ان سے صرف access لینا ہوگا یعنی rights لینے ویسے اپنے پاس login کر لینا ہوگا تو اس سے ہوا کیا فائدہ کیا ہوا کہ ہمارا پہلے manually میں ہمیں الگ الگ database یعنی call کے درہو یا پھر جا کر جو بھی دوسر department کا data وہ لینا پڑ رہا تھا لیکن ERP implementation کے بعد ہم بیٹھے بیٹھے صرف ایک لیے یوز کیا جاتا ہے اور business process میں جتنے بھی task involved ہوتے ہیں جو کہ business process کو perform کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں یعنی HR ایک business process ہو گیا manufacturing ایک business process ہو گیا finance ایک business process ہو گیا اور ان کو perform کرنے کے لیے بہت سارے tasks ہوتے ہیں جن کو perform کرنے کے لیے بہت سارے data کی ضرور ہو ہے اور ان سب کو automate کرنے کے لیے ERP help کرتا ہے automate in the sense کیا ہوگا کہ آپ کو manually جا کے کسی department کا data لینا نہیں پڑے گا آپ نے simple اپنی ID پر یا system پر login کرنا ہے اور لینا ہے اور آپ نے simply report یا data جو بھی ہے وہ view کر لینا ہے تو ہمارے process سے کہیں نہ کہیں automate ہی ہوا ہے تو before ERP کی بھی آپ نے situation دیکھی اور after ERP کی بھی آپ نے situation دیکھی تو before ERP اور after ERP سمجھنے کے بعد I hope کہ آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا کہ ERP implement کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے I hope کہ ERP کی ویڈیو آپ کے لیے کافی informative رہی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو لازم سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن پون کر دیئے گا آج کے لیے اتنا ہی ملتا ہے کسی اچھی سی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ